موسیقی اسلام علیکم اچھا بھی ٹاپک کا نام ہے دیجیشن ان اورل کیوٹی بہت اسان اور سمپل سا ٹاپک ہے تو دیکھتے ہیں دیجیشن ان اورال کیوٹی بیسکلی دیجیشن ان اورال کیوٹی میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے بیٹا وہ سیلیکشن او فوٹ سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے بیٹا وہ سیلیکشن او فوٹ آپ سب سے پہلے خوراک کو سیلیکشن کرتے ہیں oral cavity کے اندر تو میرے پاس جو oral cavity ہے سب سے پہلے اگر دیکھا جو food ہے خوراک وہ inter ہوتا داخر ہوتا ہے enters into oral cavity سب سے پہلے خوراک oral cavity میں جاتی ہے اب جو oral cavity اگر دیکھا جائے اس oral cavity کے بارے میں یہ oral cavity کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں oral cavity یہ bounded ہوتی ہے is bounded by کس سے باؤنڈڈ ہے میرے بچے اس کے اندر مجود ہے سب سے پہلے چیز جس کو نام دیا جاتا ہے سوٹ پیلٹ سوٹ پیلٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ کے موہ کے اندر ایک لٹکا ہوا چھوٹا سا ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو تعلو بھی کہتے ہیں سوٹ پیلٹ ہے اس کے اندر مجود ہے ٹنگ زبان مجود ہوتے ہیں جو آپ کی بہت زیادہ چلتی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ تیت بھی ہوتے ہیں اور جو کہ شادیوں کے کھانوں کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوں گے اور آپ کی چکس ہیں جو کہ آپ حس حس کے دوسرے کا خون جلاتے ہوں گے تو یہ تین چار چیزیں مجود ہوتی ہیں ایک میں نے کیا بولا سوٹ پیلٹ ہے سوٹ پیلٹ کے بعد ٹنگ ہوتا ہے ٹنگ کے بعد تیت ہے تیت کے بعد بڑا کیا ہوتا ہے بڑا چکس ہوتا ہے جو اورل کیوٹی ہے سیلیکشن فوڈ کے اندر سب سے پڑے دیکھا جائے جو فوڈ ہے یہ سارا کا سارا ٹیسٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے سمیل اس کو سمیل کے لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے اس کو فیل کیا جاتا ہے کس کے اندر بیٹا اورل کیوٹی کے اندر اورل کیوٹی میں میجر طور پر اس خوراہ کی سیلیکشن ہو رہی ہے تو سیلیکشن کس کے لحاظ سے ہو رہی ہے آپ کے ٹیسٹ کرنا سمیل اور جو فیلٹ ہے جو اس کو فیل کرنا کہ اچھا ہے یہ خراب تو نہیں ہے وہ ساری جو سیلیکشن ہوتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں بیٹا اورل کیوٹی کے اندر ہوتی ہے جیسے کہ آپ خوراہ کا نوالہ لیتے ہیں آپ اس خوراہ کو باہی بھی نکال دیتے ہیں مطلب آپ ریجکٹڈ اور فوڈ بھی کرتے ہیں خوراہ کو نکال بھی دیتے ہیں اب میرے بچے خوراہ کو آپ اپنے مو سے کب نکالتے ہیں آپ کو یہ سب کچھ پتا ہوگا کہ خوراہ کا نوالہ اس وقت آپ باہی نکال دیتے ہیں اگر اس کی نوالے کی جو سمیل ہے جو آپ کھا رہے ہیں اس کی جو سمیل یا ٹیسٹ بہت بورا ہو تو جب خوراہ کے ٹیسٹ یا سمیل بہت بوری ہے تو آپ اس کو نکال دیتے ہیں ریجکٹ کر دیتے ہیں یا پھر اگر موجود ہے کیا بیٹا ہارڈ پارٹ کوئی بھی ہارڈ پارٹ موجود ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کہہ ستے ہیں کہ بون آگی کوئی چھوٹا سا ہڈی کا ٹکڑا آگیا آپ نکال دیں گے نوالے کو یا تو کوئی پتھر وغیرہ آگیا کوئی ڈرٹ آگیا تو آپ اس نوالے کو نکال دیتے ہیں تو یہ جو ریجیکشن آف فوڈ ہے یہ بھی بیسیکلی اگر جہاں پہ کام ہو رہا ہے بیٹا وہ کام پہ بیٹا سیلیکشن آف فوڈ کی اندر ہے جو کہ اورل کیوٹی میں ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے اس پورے کی بڑے سیلیکشن میں جو سب سے بڑا مدد دیتے ہیں سب سے زیادہ مدد وہ بیٹا زبان ہے ٹانگ ہے زبان سب سے زیادہ مدد دیتی ہے کیونکہ زبان کے لحظے دیکھا جائے بیٹا یہ ایک مسکولر اورگن ہے یہ مسکولر اورگن ہے ایک مسل کا ایک پارٹ ہے ہماری جو زبان ہے یہ مسکولر اورگن ہے اور دوسری بات یہ سینسری اورگن ہے سینسری اورگن ہے اور تیسری سب سے بڑی بات اس زبان کے اوپر ہوتے ہیں اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں زائکے والے بڑڈ تو میرے بچے اس وجہ سے ہی ان تینوں پوائنٹ کے بارے سے مسکولر اورگن سینسری اورگن ہے اس ایک ٹیسٹ بڑڈ یہ بڑا ہیلپ کرتی ہے ان سیلیکشن او فوڈ ہیلپ انہیں سیلیکشن او فوڈ تو سیلیکشن او فوڈ کی اندھر جو مدد کر یہ وہ سب سے زیادہ کون ہے بیٹا وہ زبان ہے جو کیا کرتی ہے بیٹا ٹیسٹ بڑڈ رکھنے کی ورہ سے ہمیں ٹیسٹ چکھاتی ہے کہ میٹھا کوڑا پھکا جو کچھ ہے وہ زبان کی ورہ سے ہوتے ہیں اس کے بعد جو دوسری جو چیز مدد کرتی ہے وہ بیٹا آپ کی آئیز ہیں آپ کی آنکھی ہیں جس کے پاس کیا ہوتی ہے بیٹا سب سے بڑی چیز آپ کو پتہ ہے وہ ہے سائٹ وی این جس کو کہا جاتا ہے وی این ہوتی ہے اور جو وی این جس سائٹ ہے آپ دیکھ سے پچانے تھے یہ خوراک صحیح یا ٹھیک ہے تو یہ بھی بڑا کس میں مدد دیتی ہے ہیلپ ان سیلیکشن او فوڈ تو جو سیلیکشن او فوڈ کے اندر جو مدد دیتی ہے وہ دو چیزیں میں نے بتا ہی ہیں سب سے امپورٹنٹ ایک آئیز بتا ہی اور بیٹا کیا بتا یہ ٹنگ ہے یہ ساری جو سیلیکشن کرتے ہیں بیٹا اورل کیوٹی کے اندر ہوتے ہیں سب سے پہلا پونڈ کیا ہوگا سیلیکشن او فوڈ ہے دوسرا کام جو بیٹا اورل کیوٹی میں ہوتا ہے بیٹا اس کا نام ہے میسٹیکشن یا گرانڈن آپ نے سیلیکشن کر لی آپ نے نوالے کو سیلیکٹ کر لی ہے بہت جانا ہے صحیح چیز ہے انہوں کھاؤ اب آپ کے دانتوں کا کام ہوگا دانتوں کے زیرے سے اس کو جبایا جائے گا دیرکورن میسٹیکشن یا گرانڈن کا جاتا ہے تو میسٹیکشن یا گرانڈن کا مطلب کیا ہے بڑا جو خوراک آپ نے موہ میں دکھی ہے اب اس کو توڑا جائے گا گرانڈ کیا جائے گا کس کے زیرے سے بڑا ایک ہی دانت سب سے دا یوز ہوتا ہے وہ آپ کی داڑیں ہیں پچھلی دانت پچھلے دانت ان کو کہا جاتا ہے مولر تیت تو مولر تیت کے زیرے سے اس کو توڑا جائے گا انٹو سمال پیسیز کے اندر اب کوئیسن یہ ہے کہ بھائی جانا اللہ کی ذات نے کیوں دانت رکھ دی ہے تو دانت رکھنی سب سے بڑا وجہ کیا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے گلے سے نکالیں اس کو گزاریں اگر یہ نہ ہو کہ آپ پوری بھوکی لیں اور گلے کے اندر اٹک جائے اور تو اسی کمدے پھر ہو کہ یا پانی دو پانی دو یا نوالہ آٹ گیا اس وجہ نال اللہ کی ذات نے مولر تیت رکھی ہے تاکہ آپ اس کو سمال پیسیز کے اندر اس کو چینج کر سکے بریک کر سکے دانتوں کی ذریعے سے اور اس پروسیس کو کہتے ہیں در کون میسٹیکیشن ہے اچھا سمال پیسیز کر دی ہیں کیا مدد ملی ہے چھوٹے پیس ہونے سے کیا مدد ملتی ہے اس کی سب سے بڑا مدد ایک ہی ہے تاکہ ای ایزلی پاس تھرو ایسو فیگس تاکہ خوراکی نالی سے آسانی سے گزر جا سکے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چینج کرنا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے تاکہ انزائمز جتنے بھی آپ کے تھوکے اندر انزائم ہیں انزائمز کین ایزلی اٹیک آن کس کے بڑا بیٹا سمال پیسیز کے اندر تو چھوٹے ٹکڑے ہوں گے آسانی سے اٹیک کر سکے گا آسانی سے ڈیجیشن کر سکے گا یہ میرے بچے دو بڑے کام انہیں بتائیں ہیں چھوٹے ٹکڑے کرنے کے گلے کے اندر سے آسانی سے گزر سکے تو انہوں پریشانی نہ آئے دوسری گل انزائم پریشانی نہ آئے آسانی نہ آئے میرے بچے اس کو اٹیک کر کے ڈیجیشن میں مدد دے سکے اس کے بعد میرے بچے اگلا جو کام آتا ہے اگلا کام جو کہ میں چوتھے نمبر پر رکھا ہے اس کو اس کا نام ہے لبریکیشن اینڈ ڈیجیشن جو کہ لاسٹ کام ہے تیسے نمبر ہے سوری لبریکیشن اینڈ ڈیجیشن یہ میرے بچے اگلا کام میں نے بتانا ہے لبریکیشن اینڈ ڈیجیشن اچھے بٹا سب سے اپورٹن چیز ہے سلائیوہ تھوک بٹا تھوک بہت مہنگا ہے ایسے نہ پھینکا کرو جے میں ڈالیا کرو کام آتا ہے سلائیوہ جو ان سے ہوتا ہے اس کو خارج کرنے والے جو گلینڈ ہوتے ہیں ہمارے اندر بٹا اس کا نام ہے سلائیوری گلینڈ جو ہمارے ماؤت کے اندر موجود ہے گلینڈ جن کے ذریعے سے سلائیوہ نکلتا ہے بنتا ہے ان گلینڈ کا نام ہے سلائیوری گلینڈ اگر بٹا سلائیوہ نہیں ہے تو بٹا زندگی اجھاڑن ہے اجھاڑن تھوک بہت امپورٹن ہے جو بہت گندہ سمت ہے بہت امپورٹن ہے سلائیوری گلینڈ سے خارج ہوتے ہیں اپنا جو سلائیوری گلینڈ ہے بیسکلی یہ ہمارے اورل کیوٹی میں ہوتے ہیں تین جگہ پر اور ان کے تین نام ہیں ایک کو نام دیا جاتا ہے دے آرکول سب لنگوال سب لنگوال لنگوال کا مطلب تھا زبان لنگوال سلائیوری گلینڈ ٹھیک ہو گیا اور ایک ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سب میکزلری سب میکزلری سلائیوری گلینڈ اور ایک ہوتا ہے پروٹڈ سلائیوری گلینڈ پروٹڈ سلائیوری گلینڈ کے لائے جاتا ہے یہ تین گلینڈ ہے دیکھو میں نے تینوں کے تینوں نام لکھی ہیں آپ کے سامنے ایک ہے سب لنگوال یاد دکھنا یہ پریزنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آتا ہے پریزنٹ بلو دہ ٹنگ جو زبان کے نیچے ہوتا ہے زبان کے نیچے یاد رکھیے گا یہ سب لنگوال سلائیوری گلینڈ ہے جو بیٹا موجود ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے بیہائنڈ دا جا جو بیہائنڈ ہوتا ہے بیہائنڈ دا جا جو جبڑے کے پیچھے کی طرف ہوتا ہے میکزلری جونز ہوتا ہے جبڑے کو کہتے ہیں جو جبڑے کے پیچھے کی طرف ہوتا ہے سب میکزلری سلائیوری گلینڈ ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے ان فرنٹ آف ایئر جو کانوں کے فرنٹ کے آگے ہوتا ہے ان فرنٹ آف ایئر جو کانوں کے آگے موجود ہوتا ہے وہ پروٹیڈ گلینڈ ہوتا ہے تو تین گلینڈ ہے جو کہ آپ نے بھول لی نہیں ہے سب لنگوال ایک نام ہے سب میکزلری اور ایک نام کے بیٹا پروٹیڈ گلینڈ ہے مین کوئسن یہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے کس کو نکالا بیٹا سلائیوہ کو نکالا لو بھئی تھو کے بارے میں دیکھنا ہے تھو کے اندر کیا ہوتا ہے جو بہت گندی چیز اس کے بارے میں دیکھیں رہے ہیں تھو کیا ہوتا ہے اس کے اندر کمپوزیشن آف سلائیوہ دیکھتے ہیں کمپوزیشن آف سلائیوہ لو بھئی جن اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ important ہے یا نہیں ہے اب آپ خود مانیں کہ بھئی جن تھوک بہت important ہے بہت important ہے تو دیکھتے ہیں سلائیوہ کیوں اتنا important ہے اللہ کی ذات نے اس کو بنایا تو ہے پر اس کی بہت زیادہ importance بھی ہے پہلی چیز جو اس کو بناتی ہے اس کا نام ہے water and mucus پہلی چیز جو اس کے اندر نظر آتی ہے وہاں water and mucus لو بھئی water اور mucus اس کا کیا فائدہ ہے پہلا water اور mucus کا سب سے بڑا کام ہے mix to motion food جو آپ خوراہ کھا رہے ہیں اس کو moist کرنا اس کا کام ہے بنانا کیا کرنا mix to slimy food خوراہ کو بنانا slimy کرنا اس کا کام ہے water and mucus جو تھوک کے اندر ہے اس کا کام ہے mix to lubricate to food جو خوراہ کو lubricate کرے گا وہ کونہ بیٹا mucus اور water تو پھر کیا ہوگا result میں کیا ہوگا help inefficient chewing آپ آسانی سے اس نرم سے خود کو chew کر سکیں چبا سکیں گے اگر اس کو نرم نہ ہو گیلا نہ ہو slimy نہ ہو پتہ چبا کے دکھانا لوئے دیترہ خوراہ کوئی گی اگلا کام help to easily pass through esophagus آسانی سے گزر جا سکیں کہاں سے esophagus اگر وہ سخت خوراک ہوگی تو کیا پتہ گلے میں حلق میں اڑ جائے اس کو اتنا نرم کر دینا یہ میرے پچے کس کا کام ہوتا ہے بیٹا saliva کے اندر water کا اور mucus کا جو پہلی چیز میں نے بتا ہی ہے saliva کے اندر موجود ہے saliva کے اندر جو دوسری چیز موجود ہوتی ہے بیٹا اس کا نام ہے sodium bicarbonate sodium bicarbonate اور اس کے ساتھ ساتھ with some salts کچھ salts ہوتے ہیں مطلب یہ کس سے بنا ہویا ہے کچھ bicarbonate ہے اور کچھ کیا بیٹا موجود ہے salt موجود ہے اس کا ایک ہی کام ہے بڑا کام کیا ہے اس کا ایک ہی کام ہے اور بیٹا وہ کیا ہے stabilize the pH stabilize the pH یہ pH کو stabilize کرتا ہے pH کو جیسے مسال کے طور پر for example میں بتاتا چلوں fresh saliva اب بھی آپ تھوک رہیں گے یا آپ کے جو موجود کے اندر fresh saliva جو ہونسا ہے fresh ٹھیک ہے جیسے fresh juice ہوتا ہے فرش saliva اس کی جو pH ہے بیٹا وہ ہوتی ہے یا رکھنا 8 pH ہوتی ہے 8 pH اور یہ جو 8 pH ہے 8 pH basic ہے بیسک ہے یہ چینج ہو جاتی ہے یہ چینج ہو جاتی ہے چینج انٹو کس کے اندر میرے بچے یا رکھنا 6 pH کے اندر یہ 6 pH کے اندر چینج ہو جاتی ہے کیسے باہی ریموویگ آف جو پی ایکسید کاربن ڈیکسید تو کاربن ڈیکسید کے ریموویگ ہونے سے ہمارے جو سلائیوہ کی جو پی ایچ ہے وہ 6 ہو جاتی ہے ویسے جو fresh saliva جو پی ایچ ہے وہ 8 pH ہے مرہو کنورٹ ہو جاتی ہے 6 pH کے اندر کیسے باہی ریموویگ آف کاربن ہے ڈائی اکسائید اس کے بعد سلائیوہ کے اندر جو تیسری چیز آتی ہے تیسری چیز بڑا اس کا نام ہے امائی لیز انزائن امائی لیز اور جو امائی لیز ہے اس کو ٹائلین بھی کہتے ہیں ٹائلین بھی کہتے ہیں ٹائلین ٹائلین انزائن بھی کہتے ہیں ٹائلین انزائن بھی کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے تھوک کی اندر کیا کرتا ہے اس کا ایک ہی کام ہے ڈیجسٹ کرنا ڈیجسٹ آف سٹارچ سٹارچ کو ڈیجسٹ کرنا اور گلائیکوجن کو کس کے اندر توڑنا اس کا نام ہے مالٹوس تو بڑا مالٹوس بنانے کے لیے سٹارچ کو توڑنے کے لیے گلائیکوجن کو توڑنے کے لیے تھوک کے اندر انزائم ہے جس کو ٹائلین کہا جاتا ہے انزائم یا بہتا اس کو امائلیس انزائم بھی کہا جاتا ہے تو تین چیزوں سے مل کر بنے ایک انا وارٹر میوکس ہے ایک سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے اور ایک امائل لیس یا ٹائلین انزائم اس کو کہا جاتا ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ اگلی لیکچر اپروڈ ہوتے رہیں گے وہ بھی دیکھ لیجیے گا اللہ حافظ